اسلام علیہ وسلم سراپر قضاب سے مخاطب ہے سپریم کورس کا فیصلہ آ چکا ہے اور اس فیصلے نے پاکستان کو ایک اور خوفناک سانہے کی طرف دھگیل دیا ہے اس فیصلے نے ایک بڑے خوفناک قسم کے انقلاب کی طرف پاکستان کو دھگیل دیا ہے اور اب واقع تر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ٹھیک نہیں ہوں گی یہ پاکستان ایک بہت خوفناک انقلاب ایک بہت خوفناک عوامی ریاکشن کی طرف قادفہ عیسیٰ صاحب نے دروازے کھول دیئے ہیں اور خیر معمولی صورتحال پاکستان کے اندر ایک بیچینی اور خیر معمولی صورتحال پاکستان کے اندر قادفہ عیسیٰ صاحب نے کریئیٹ کر دیئے ہیں قادفہ صاحب اور ان کے جو ساتھ بنچ تھا یہ چار پانچ رکھنی بنچ تھا لیکن چار خاص قسم کے دوست بڑیز یار قادفہ صاحب کے بیٹے اور انہوں نے ایک ایسا حملہ کیا ہے پاکستان کی اوپر کہ اس کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ گھر کو لگ گئے یا گھر کے چراک سے یعنی قادفہ صاحب نے ہی نظام انصاف کو آگ لگا دی ہے قادفہ صاحب نے اسے آگ کے اندر جھونک دیا ہے قادفہ صاحب نے آج نظام انصاف کو گٹن کا ڈکن کھول کر اس گٹر کے اندر قادفہ صاحب نے پھینک دیا ہے قادفہ صاحب نے آج ایک بڑا خوفنا قسم کا حملہ وفداری نبائی ہے قادفہ صاحب نے آج اسٹیبلشمنٹ کو یہ اختیارات دے دیئے ہیں بقیت سے اختیارات دے دیئے ہیں بندے پکڑیں ماریں انہیں خریدیں انہیں اٹھائیں اور عاصف علی زرداری بریو کیس بھر کے بھر بھر کر لے کر آئیں گانیاں بھر بھر کر ویگو ڈھالے پیسوں کے بھر کر لے کر آئیں سندھ ہاؤس کے اندر منڈیاں لگیں عوام کے نمائندوں کے خرید و فروختو پچیس کروڑ تیس کروڑ بیس کروڑ منڈیاں لگیں اور لوگ اپنے آپ کو اپنے زمیر کو اپنے عزتوں کو اپنے خاندانوں کی عزتوں کو اپنے نصروں کی عزتوں کو وہاں پر بھقادے سے بیچیں گے اور ایک عوامی خوفناک قسم کی منڈی قاضی صاحب نے لگا دی ہے اسے پہلے جسم فروشی ہوتی تھی جسم بھقادے سے بیچے جاتے تھے اور خواتین جسم بیچتی تھی لیکن آج قاضی صاحب نے بھقادے سے سیاسی جسم فروشی کو علاو کر دیا ہے یعنی بیچے ہیں جس کے پاس بھی پچیس تیس کروڑ پڑے ہوئے ہیں اپنے بیگ بھر کر لے کر آئیں یہ پارلیمان کے طرف جائیں یہ سپریم کوٹ کر راستے میں آتی ہے اس کے آگے سے بیگ ایسے لراتے ہوئے گزر کر جائیں اور اس کے بعد منڈیاں لگا دیں جس کو مرضیہ خریدیں جس کو مرضیہ زیراعظم بنا دیں جس کو مرضیہ حکومت گرا دیں جس کے خلاف مرضیہ ریجیم چینج کر دیں جو مرضیہ کر دیں پاکستان کے جمہوریت ختم ہو گیا اور پاکستان کے جمہوریت اب صرف ایک تواف کی طرح گنگرو باندھ کر ناچے گی جس کی کبھی کوئی ایک قیمت لگائے گا کبھی کوئی دوسرا قیمت لگائے گا کبھی کوئی تیسرا قیمت لگائے گا اور عوامین مائندے مجھے اور آپ کو بہروپی اجہانسہ دے کر ہم سے ووٹ لے کر پارلیمان کے اندر جائیں گے اور یہ ووٹ لے کر پارلیمان کے اندر نہیں جائیں گے بلکہ ان کے لیے ایک آسامی ہوگی جہاں پر وہ کروڑوں اربوں خربوں روپے کما سکتے ہیں اور صرف ایک دفعہ جانا ہے آنکھ کا اشارہ فالو کرنا ہے ووٹ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد کروڑوں اربوں روپے لے کر بیوی بچوں کو لے کر پودے پودیوں کو لے کر بہترین ملکوں میں یورپ میں دبائی میں کانیڈا میں امریکہ میں اندر جا کر وہ رہیں گے سڑیں گے اور زندگیاں برباد ہوں گی میری اور آپ کے اور جو مہنگائی کی چکیم وہ جو تبائی اور بربادی ہو رہی ہے وہ صرف میں اور آپ پاکستان کی پچیس کورٹ عوام ہکتے ہیں چٹ منگنی پٹ بیا کائی صاحب نے دیر لگائی نہیں تو کوئی یہی تھی یعنی پھر بھی کائی صاحب نے ایک آدھا دن زیادہ لگا لیا ہے پہلے کر دینا چاہیے تھا ماضی فائزی صاحب کو پہلے یہ فیصلہ کر دینا چاہیے تھا اور بہت جلدی کر دینا چاہیے تھا لیکن ماضی فائزی صاحب نے وہ جلدی یہ فیصلہ کر دیا اور انہوں نے منڈیا علاو کر دی ہیں یعنی کہ ترے سے ٹھیک کے حوالے سے جو استعداد منظور کر لی گئی ہے اپیلیں منظور کر لی گئی ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جناب جو پارٹی پوزیشن کے خلاف یا پارٹی الان کے خلاف یا پارٹی چیئرمن کے ہدایت کے خلاف جا کر جو بھی بندہ ووٹ ڈالے گا اوامین مائندہ ووٹ ڈالے گا نہ صرف اس کے ڈیفکشن ہوگی ڈسکوالی فائی ہوگا بلکہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا یعنی اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا قادی صاحب نے اب یہ کر دیا ہے کہ جناب اس کی ڈسکوالی فائی تو بندہ ہو جائے گا لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یعنی جو بندے پورے کرنا ہیں جو گاڑنگ کے اندر بندے ڈالنے جو آئینی ترمین کے لیے اس سے پہلے آدھی رات کو حملہ کیا گیا تھا صاحب دی رات کو ڈاکہ مارا گیا تھا اور مولوی فیض الرحمن صاحب نے اس وقت جا کر اس حملے کو پسپا کیا تھا دوبارہ ڈاکہ مارا گیا دوبارہ ایک آڈیننس لائے آگیا آڈیننس غیر معمولی حالات کے اندر لگایا جاتا ہے آڈیننس لائے آگیا آڈیننس کے ذریعے آڈیننس کو خاہدی صاحب نے گلے کے ساتھ لگایا پھر اپنی مرضی کا جج اس کمیٹی کے اندر لے کر آئے اس پریکٹس این پروسیجر ایکٹ کے طرح جو کمیٹی بنائے گئی ہے جو بنچ تشکیل دیتی ہے اس کمیٹی کے اندر اپنی مرضی کا جج امینو دین خان اپنی مرضی کا بڑی یار یہ بلکل دوست قادی صاحب کہیں کہ باہر رات ہے تو وہ کہے گا جناب اس وقت تو رات کے تین باجنوں گیدر بول رہے ہیں اس وقت باہر گیدر بول رہے ہیں گیدروں کی عمادیں آ رہی ہیں یعنی وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں یا اس طرح گاؤن کا سٹانس رہتا ہے اپنی مرضی کا جج لے کر آئے پھر اس کے بعد پانچ روپی بنچ فوری طور پر تشکیل دیا فوری طور پر بنچ تشکیل دینے کے بعد جسٹس جو آنریبل جسٹس مریب اختر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میں خود کو سائیڈ لائن کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود قادی صاحب نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے سب کچھ برباد ہو جائے مجھے لوگ میرے پتلے جنا رہے ہیں مجھے گالیاں دے رہے ہیں بکلا کھڑے ہو گئے ہیں بارز کھڑی ہو گئے ہیں تنظیمیں کھڑی ہو گئے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے پرومینٹ صافی جنرلیسٹ میڈیا میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں کائی صاحب نے کہا سب کو کرو سائیڈ پر منو ایکسٹینشن دیو پھر وہ ایک خیر قانونی بنچ بنا کر چار رکنی خیر قانونی بنچ اس کا جو فیصلہ آیا اور بیلکہ اس کے بعد ایک اور جج کو پھر ایک دو نمبر پھر کیسے شامل کیا گیا اور جس جج کو شامل کیا گیا وہ بھی بڑی ججز کے اندر سے موجود تھا لہذا تمام تر وہ آسان ملک صاحب نے کہا تھا نا کہ قاضی صاحب نے اس طرح رسکے نہیں لی ان تمام تر ججز کو لاکر بٹھا دیا ان تمام تر ججز کو کہ جو کہ ہمیشہ سے ہم خیال رہے ہیں جو بڈیز رہے ہیں جو دوسری طرف جا ہی نہیں سکتے تھے جن کی زمان نہیں ہے جن کی آنکھیں نہیں ہیں جن کے کان نہیں ہیں جو سنتے نہیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں کچھ بھی نہیں کرتے ان کو لاکر قاضی فائز صاحب نے پانچ زیرو سے فیصلہ سنا دیا ہے اور فیصلہ یہ ہے کہ جناب خریدو فروخت آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس پچیس تیس کروڑ روپے ہیں ابھی جائیں پارلیمان کے اندر بندے خریدیں اور اس وقت بھی یعنی اگر آپ کے میں سے کسی کے پاس بھی کوئی پلازہ شادہ ہے آپ بیج کر پچیس تیس کروڑ یا چالیس کروڑ آپ کے پاس موجود ہیں تو مرضی کا جا کر وزیراعظم بن مار سکتے ہیں آپ قومی اسمبلی کا مزیراعظم یعنی کچھے کا ڈاکو کے پاس میرے خیال میں اسے چک کرنا چاہیے اگر اس کے پاس مال روکڑائی سکت پڑا ہوا ہے اور وہ شاید لونڈ ہے وہ شاید لونڈ فوری طور پر آئیدر آ کر آٹ دیس لونڈوں کو خریدے اور بنا دے یہاں پر خود وزیراعظم بن جائے یعنی اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان میں جو دروازہ کھول دیا گیا ہے پاکستان کے اندر تمام طرح جنورو کو خریدنے والے توائی فوقوں پر پیسے خرچ کرنے والے پارلیمان کی طرف بڑھیں گے دوڑیں گے کبھی کوئی سندھ آؤس استعمال ہوگا کوئی پنجاب آؤس استعمال ہوگا یہاں پر بیٹھیں گے پیسوں کی بوریاں کھولی جائیں گے موں کھولے جائیں گے بریو کیس اور بک سے کھولے جائیں گے خریدو خریدو اور خرید کر معاملات کو اگلے کر جائیں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آج نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی اور پیپلز بارڈی بھی ساتھ کھڑی ہے اصل میں یہ پٹکار انہیں پڑنے ہیں اور یہ بکتیں گے اس کے بعد اب میں کچھ ایک ردعمل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں احمد حسن بوباق صاحب لکھتے ہیں سپریم کورٹ کے پانچ ججز نے تاریخ کا سیاترین فیصلہ سنا دیا ہے پارلیمان میں زمین فروشی ہارس ٹریڈنگ کو کانونی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے ترے سٹھ نظرسانی درخواستیں منظور کر لی ہیں پانچ ججز نے متفقہ فیصلہ جاری کر دیا ہے سمینہ پاشا صاحبہ لکھتے ہیں منڈیا نگالو مسلمانو جو نہ بکے اسے اٹھالو مسلمانو خزانوں کے موں کھول دو سارے دیگو میں تیل ڈھلوالو مسلمانو جمہوریت بہترین انتقام ہے لیکن جمہوریت کو آج انتقام کا نشانہ پاؤں تلیرون دیا گیا ہے سمینہ پاشا صاحبہ لکھتے ہیں اندادہ لگائیں کہ قاضی صاحب کا رویہ ایسا ہوتا ہے عدالت میں کے لطیف خوصہ اور مصطفین قازمی تو ایک طرف حامد خان آتاکہ علی زفر اور سلمان اکرم راجع جیسے تھنڈے اور شاہستہ مزاج لوگوں کو بھی ببس ہو جاتی ہے اور وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کمر میکن صاحب لکھتے ہیں ماضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں آج کا فیصلہ جمہوریت پر شب خون مارنے کے مترادف ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج ماضی فائد عیسیٰ نے ہارس ٹریڈنگ اخوا بلیک میلنگ کرپشن ٹورچر زبردستی وفاتاریاں تبدیل کروانا جائز قرار دے دیا آج وقت کے قادرین نے تھپا لگا دیا ہے ٹھپا لگا دیا گئے ویگو ڈالوں کو استعمال کریں بندے اٹھائیں ماریں کٹیں ان کی بل کو چمنیاں دیڑ کر رکھ دیں لہذا یہ خوفنا قسم کا عملہ جو کی بقادے سے کر دیا ہے عمر دراز گونزل صاحب لکھتے ہیں توقعات کے این مطابق سپریم کورڈ نے تری سے ٹھیک فیصلہ واپس لے لیا ہے نظر ثانی درخواستے منظور ہیں اور اب بکتے ہیں احمد بوباق صاحب لکھتے ہیں سیاسی ایمان اب آزماش کے دریا عبور کریں گے تحریک انصاف کے امنیز کی عمران خان سے وفاداری پہلے کبھی اتنی زیادہ ضروری نہیں تھی جتنی آج زیادہ وفاداری ضروری ہے لہذا بندے جو خریدے جائیں گے وہ تحریک انصاف خریدے جائیں گے غیر پیٹی ہے کہ بندے خریدے یہ ترمیم کر نہیں سکتے لہذا یہ اب ٹیسٹ ہے عمران خان سے وفاداری کا یہ ٹیسٹ ہے اس عوام سے وفاداری کا کہ جنہوں نے اپنے خون اپنے خون کی قربانیاں دے کر آپ کو پالیمان کے اندر بجھا ہے جنہوں نے جن کی بیٹیاں بیگمات مائیں گسیٹے گئی جہاں پر ریحانہ ڈار کا گلہ پھڑا گیا جہاں پر خواتین کے ساتھ بطرین ظلم اور زیادتی ہوئی جہاں پر یہ پورا ملک پاکستان کی ایک انپر لوار کلاس میڈل کلاس ایک ایسے لوگ جن کے وسائل کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے جنہیں ایک امید خان کے اندر نظر آ رہی ہے وہ آج ان کے طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ عمران خان کے ساتھ بھی یہ پیٹ میں چھوڑا گھومپیں گے یا نہیں گھومپیں گے لیادا تحریک انصاف کے جو امنیز ہیں ان کی وفاداری اس وقت اہام ترین کردار ادا کرے گی کہ یا پیسے خریدیں گے بیلاز بنائیں گے بڑی بڑی گاڑیاں جہاز خریدیں گے منڈیاں یعنی یہ شگر ملے اور پتہ نہیں کیا کیا بنائیں گے یا پھر اس عوام کا یہ خیال کریں گے اور عوام کی طرف مڑ کر دیکھیں گے یہ اب فیصلہ ہوگا صدیق جان صاحب پرامین جنرلیس سے لکھتے ہیں بریسٹر علی زفر نے اپنے کروڑوں کی کمائی کی خاطر عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھومپ دیا ہے بائیک آٹ کرنے کا فیصلہ غلط تھا اور اس غلط فیصلے کے بعد عدالتی مومن کے طور پر دلائل سب سے بڑی خدداری تھی آئینی ترمیم ہفتہ اتوار کو ہو سکتی ہے کل نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ اگر لندن جانا ہے تو اپنے حباری کے ذریعے اپنے بندے کو کہو کہ اس یہ بندہ یہ جج یعنی فیصلہ کر دی تو اور عمران افضال راجل صاحب لکھتے ہیں قاضی فائز نے اپنے ربر سٹیم کے ساتھ مل کر نوکری میں توسی اور جہانوں میں جگہ پکی کر لی ہے اور یہ بات کلیر ہے کہ عوام کے لیے پاکستان کو جہانوں بنا دیا جائے دیکھیں عمران خان نے کال دے رکھے یعنی کال چار تاریخ کو اسلامباد کی طرف پہنچنا ہے یا انہی ترمیم ہفتہ یا اتوار کو ہو جائے گی عوام یہاں پر ہوگی تو عوام فیصلہ کرے گی عوام راستہ روک سکتی باقی جو سپریم کورٹ کے اندر ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خموشی اس وقت مجرمانہ خموشی ہے دیکھ کہ وہ اصول کے اوپر کھڑے ہیں لیکن اگر یہ خموش ہیں تو یہ مجرمانہ خموشی ہے اگر اس وقت ججز کھڑے ہیں اگر اس وقت وہ ججز کو کارروائی نہیں کرتے یہ سب دو نمبری ہوئی ہے سب کو نظر ہے ججز خود اپنے منی بختر صاحب کا لیٹر دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا خط لیتے کے دیکھیں اس کے اندر لکھانے دو نمبری کرنے کا عیسہ اگر یہ ججز کے باوجود خموش رہتے ہیں تو یہ ساتھ ہی ہوں گے اور یہ بدقسمتی ہے کہ شبخون مارا جا رہے ہیں بنیادی حقوق موطل کیے جا رہے ہیں لیکن یہ ججز خموش ہیں